لاہور کے نزدیک ملک میں ٹریکٹر سازی کے سب سے بڑے کارخانے میں پچھلے سال بیالیس ہزار ٹریکٹر بنائے گئے لیکن اب پچھلے سال کی سیماہی عوصت پیداوار دس ہزار پانچ سو یونٹس کے مقابلے میں گزشتہ تین ماہ میں مجموعی طور پر صرف تین ہزار دو سو ٹریکٹر تیار کیے جا سکے اس بہران کی وجہ سولہ فیصد سیلز ٹیکس کی چھوٹ کا ختم ہونا بتایا جا رہا ہے جس کے بائیس ٹریکٹر کی قیمت پچھتر ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک بڑھ گئی پاکستان میں ٹریکٹر سازی کا دوسرا بڑا کارخانہ ڈیرہ غازی خان میں پچھلے تین ماہ سے بند پڑا ہے پیدا بار کم ہونے کا پہلا شکار اس سے منسلک وینڈر انڈسٹری بنی ہے ساٹھ سے ستر ہزار لوگ ڈیریکٹ سٹیٹ پر اس وقت بیٹھے ہوئے انیمپلائیمنٹ کر لیا اور اس انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے ہونا یہ ہے کہ آپ کا امیڈیٹ فوڈ چین کی اوپر یہ اکشن آئے گا ملک کے ذریعی شعبے میں پانچ لاکھ پچاس ہزار ٹریکٹر کام کر رہے ہیں پچھلے برس اس تعداد میں ساٹھ ہزار کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا ٹریکٹر سازیداروں کے اداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کی پہلی سہماہی میں ذریعی شعبے میں تین ہزار دو سو ٹریکٹر سفروخت ہو سکے جو پچھلے سال کے اس عرصے کی سیل کا صرف تئیس فیصد ہے کسان بھی صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کی ذراعت میں ٹریکٹر عام کرنے کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ٹریکٹر کی دستیابی فی ہیکٹر ایک اشاریہ چار ہارس پاور ہے اس کے مقابلے میں بھارت میں یہ حجم دو اشاریہ پانچ اور جاپان میں سات ہارس پاور فی ہیکٹر ہے پچھلے تین ماہ کے دوران پاکستان کی ٹریکٹر سائز انڈرسٹری کی پیداوار میں تقریباً ستتر فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے حکومت اس سنت سے اس سال آٹھ ارب روپے کا سیلز ٹیکس حصول کرنا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس دوران پاکستان کی ذریعی معیشت کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے کیمرہ وین نویز صدیق کے ساتھ طرف اکار علی دنیا نیوز لاہور